موویز فیکٹر پیش کرتا ہے میڈ نائٹ ماس اس سریز کی کہانی ایک کروکیٹ نام کے آئیلینڈ کی ہے جو کی بیس سمندر میں ہے اور یہ باہری دنیا سے تھوڑا کٹا ہوا ہے ایول کچھ بورٹ اس آئیلینڈ کو باہری دنیا سے کنیکٹ کرتی ہیں یہاں زیادہ تر فیشر ہی نواز کرتے ہیں پر اس کے بعد پول نام کے ایک پادری کے آنے کے بعد اس آئیلینڈ پر کچھ ایسی چمتکاری چیزوں کا لوگ انوبہو کرتے ہیں جس پر وشواس کرنا ناممگنسہ ہوتا ہے تو اب بینہ دیر کیے چلتے ہیں ہم ایکسپلینیشن کی اور بہانی شروع ہوتی ہے ایک ایک سیڈینٹ سے جہاں ٹرنک اینڈ ڈرائیب کرتے ہوئے ریلے ایک لڑکی کو ٹکر مار دیتا ہے جس کی اس پورٹ پر ہی موت ہو جاتی ہے اور اس کیس میں ریلے کوٹ میں اپنا گناہ قبول کر لیتا ہے اور اسے چار سال کی جیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس پر وکٹیم کی فیملی کو ہرجانہ دینے کا بھی آرڈر دیا جاتا ہے یہاں جیل میں ریلے کی ماں اس کو ایک بائبل اور کچھ فوٹوز بھی دیتی ہیں ریلے کو جیل میں اسی لڑکی کے ویسا نہ دیں جس کو اس نے مارا تھا اب سین چینج ہوتا ہے اور کہانی چار سال آگے بڑھتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کروکٹ آئیلینڈ کو اب یہاں ریلے کی ماں ریلے سے بات کر رہی ہوتی ہے جہاں ریلے کی پنشمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گاؤں آنے والا ہوتا ہے ریلے کا ایک چھوٹا بھائی وارن ہے جو کہ چچ کا الٹر بائی بھی ہے وہ اپنی ماں کو یہ کہ کر نکلتا ہے کہ وہ اس کے دوست اوپر سے ملنے جار آئے اب ان کو علی حسن بھی جوائن کرتا ہے جو دراصل وہاں کی شیریف کا لڑکا ہوتا ہے اب یہ تینوں ایک بوٹ پر آتے ہیں اور ایک شخص انہیں ڈرکس دیتا ہے وہ شخص علی پر شک کرتا ہے لیکن وارن کہتا ہے کہ وہ اس کے فادر کو نہیں بتائے گا اب یہ وہاں سے نکلتے ہیں جہاں راستے وہ انہیں ریزہ ملتی ہے جو کہ ہنڈی کیپ ہے اور چل نہیں سکتی اور وہ وہاں کے میئر کی لڑکی ہوتی ہے وارن اس سے انہیں جوائن کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ منع کر دیتی ہے نیک سین میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ایک گھر میں ایک بڑا سا باکس لے کر آتا ہے وہ شخص کون ہے اور اس باکس میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں دکھایا جاتا اب یہ تینوں ایک جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر نشا کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں ایک کہانی ہے کہ وہاں ایک ہارپون ہیری نام کا شخص تھا جو بچوں کو مارتا تھا اس لئے اس جگہ لوگ جانے سے ڈرتے ہیں جہاں یہ سب ابھی ہیں اب تب ہی وہاں ان کو جنگلی بلیوں کے آواز آتی ہے اور تب ہی وارن ایک بلی کو دیکھتا ہے جو کہ مری ہوئی ہوتی ہے اور وہ ڈر جاتا ہے کہ اب یہ سب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اب ریلے بھی آ جاتا ہے جہاں اس کی ماں ریسیف کرنے اس سے جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس لینو اس کے پتا اور بھائی نہیں آئے ہیں تب اس کی ماں پتا تھی کہ وہ اپنے کام میں بیتی ہیں اور وہ چھٹی نہیں لے سکتے اب میسکین اس بوٹ والے سب پوچھتی ہے کہ مونسینئر اس بوٹ سے آنے والے تھے لیکن وہ نہیں آئے تراصل مونسینئر سینٹ پیٹرک چرچ کے پادری ہیں اور میسکین چرچ کی میمبر ہیں فادر مونسینئر بیمانی اور اپنا ٹریٹمنٹ آئیلینڈ سے باہر کروا رہے ہیں اور وہ بوٹ والا بتاتا ہے کہ شاید وہ اگلی بوٹ سے آئیں گے اب نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں ایلین کو جو ایک لوکل ڈاکٹر سارا کے پاس جاتی ہے کیونکہ وہ پیگنٹ ہے وہ وہاں ایک سکول کی ٹیچر ہے اور ریلے کا بچپن کا پیار بھی اب وہ ونڈو سے دیکھتی کہ ریلے اپنی موم کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ اپنی بچپن کی یادوں میں کھوجا دی ہے یہاں ہم ڈاکٹر سارا کی موم کو دیکھتے ہیں جو کی بیمار ہیں راستہ میں شیریف ریلے اور ان کی موم کو ایک جنرل اسٹور کے باہر ملتے ہیں جہاں ریلے کی موم انہیں کہتی ہے کہ وہ آج کام پر لیٹ آئیں گی کہ اس نے شفٹ بدل لی ہے تراصل ریلے کی موم انہیں اسٹور میں کام کرتی ہیں گھر پہنچنے کے بعد ریلے کی موم بتاتی ہے کہ سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے دن تے کر دیئے گئے ہیں اب وہ ہر روز مچھلی نہیں پکڑ سکتے جب ترسمندر میں تیل فیل آئے اس بات کو تین سال ہو گئے ہیں سمندر کے ہر چیزوں کو کھانے پر بین بھی لگا دیا گیا تھا اور اس وجہ سے اس آئیلینڈ کے بہت سے لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب کیوں کچھ ہی پریوار یہاں پر رہتے ہیں نیسٹ سین میں شیریف اور میئر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک توفان ان کے آئیلینڈ سے ٹھکرانے والا ہے اور تب اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس اسکول کو لوگوں کے لیے شیلٹر ہوم میں تبدیل کر دیں تب میسکین کہہ دیں کہ یہ اسکول ہمیشہ سی ہی ایسی آبدہ میں لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دیتا آیا ہے دینر پر ریلے کی مام اسے ایڈین کے بارے میں بتاتی کہ اب وہ واپس یہاں پر رہنے آگئی ہے اور کہتی کہ کل چرچ میں وہ آئی ہے اور تم اس سے مل لے نا اب ریلے چرچ جانے سے مرا کرتا ہے لیکن اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس سے چرچ جانا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسکین ان کے گھر آتی ہیں اور انہیں وہ باکس دیکھ کر لگتا ہے کہ فادر مونسنیر آگئے ہیں لیکن تب ہی وہاں وہاں ایک شخص کو دیکھتی ہیں اور چوک جاتی ہیں اب ایک سینہ ہم اسی جگہ کا دیکھتے ہیں جہاں وارن اور اس کے دوست نشا کرنے گئے تھے وہاں ایک مری ہوئی بلی کے پاس ایک بلی ہوتی ہے اور تب ہی کوئی چیز اس بلی پر حملہ کر اسے لے جاتی ہے نیکس پریر چرچ میں سب کو پتا چلتا ہے کہ فادر مونسنیر کی طبیعت خراب ہے اور ان کی جگہ بھرنے فادر پول آئے ہیں پریئر کے بعد مسکین سب کو فادر پول کے بارے میں بتاتی ہیں کہ انہیں فادر مونسنیر نے ہی بھیجائے اور ان کی اور فادر پول کی رات میں بہت بات جیت ہوئی ہے جس تو انہیں پتا چلائے کہ فادر مونسنیر فادر پول کے بہت قریب ہیں اب پریئر کے بعد ریلے ایرین سے ملتا ہے جہاں وہ بتا دیئے کہ اس کی شادی ہو گئی تھی اور اب وہ ٹوٹ گئی ہے یہاں ریلے بتاتا ہے کہ اس نے جیل میں سبھی دھارمک کتابیں پڑھی ہیں اور وہ پڑھ کر وہ ناستک بن گیا ہے یہاں ریلے اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا ہے وہ بس اپنے پیرنٹس پر بوجھ بنا ہوا ہے اب وہ ایرین سے کوئی جوب دلانے کو کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کروکیٹ آئیلینڈ پر توفان شروع ہونے والا ہوتا ہے اور سب اس سے بچنے کی سیفٹی کرتے ہیں رات میں توفان آتا ہے اور بہت تیز بارش ہوتی ہے اور تب ہی رات میں ریلے اپنی ونڈو سے دیکھتا ہے کہ کوئی شخص بیچ پر ہے اور پہناوے سے وہ اسے فادر مونسینئر لگتے ہیں وہ اپنی فیملی کو بتاتا ہے کہ شاید وہ فادر مونسینئر ہیں تب اس کی مام کہتی ہیں کہ وہ تو آئیلینڈ کے باہر ہیں اور تب ریلے اس توفان میں اس شخص کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ گائب ہو جاتا ہے نیکس مورننگ ریلے اور اس کی فیملی بیچ پر کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں اور وہ شیریف کو بلاتے ہیں رسل وہاں بہت ساری بلیاں مری پڑی ہوتی ہیں اور پرندوں ان کو کھا رہے ہوتے ہیں اب شیریف میار کو بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے انفیکشن یا بیماری فیل جائے اس لئے ان سب کو انہیں جلانا ہوگا شیریف بتاتے ہیں کہ بلیوں کے گردن ٹوٹی ہوئی ہے لیکن بیچ پر خون کا کوئی نام و نشان نہیں ہے مطلب ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بیچ پر آنے سے پہلے ہوا ہے تب میار کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کسی جانوریاں پھر کسی شارک کا کام ہو یہاں ان کو پتا چلتا ہے کہ کل رہا ریلے نے کسی کو دیکھا تھا تب شیریف پوچھتے ہیں کہ طوفان میں تم نے یہ بلیا نہیں دیکھی تھی تب ریلے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا دھیان انت دن کناری کی طرف نہیں تھا اب وہاں ایرین بھی ہوتی ہے تب ریلے اسے بیچ سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ پریگننٹ ہے اور ہو سکتا ہے اس تب سے اس کو کچھ نقصان پہنچے پرینڈس ریلے کی پیرول کی ایک شرط یہ بھی رہتی ہے کہ اسے نشہ مکتی کے اندر جانا ہوگا تاکہ وہ اپنے نشہ کی لطھ کو چھوڑ سکیں اور اس لئے اسے مین آئیلینڈ جانا ہوتا ہے توکریٹ آئیلینڈ سے دور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیزا اور فادر پول بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کو ایک شخص جس کا نام جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے وہ ایک شرابی ہے جس کے پاس ایک کتہ بھی ہے جس کا نام پائک ہے اور ایک خاص سے موسیقی اور جسے لیزا نے اپنے پیر کھو دیئے تھے اپنے ایک سین میں ایلینڈ مسکین کے پاس ونڈیکس کی بوٹل مانگنے آتی ہیں پر مسکین اسے کہتی ہیں کہ اس میں پانی ملا کر یوز کرا کرو تب ایلینڈ مسکین کے ہاتھ میں ایک دبا دیکھتی ہیں اور اس کے بارے میں پوستی ہیں تب مسکین بتاتی ہیں کہ وہ چوہوں کو مارنے کی دوائی ہے اور وہ اسے اپنے گھر کے باہر ڈالے گی تاکہ چوہوں سے محفوظ رہے اور تب مسکین ایلینڈ کو بھی کہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ دعویٰ اس کے گھر کے باہر چھڑک سکتی ہے لیکن ایلینڈ ایسا کہنے سے منع کر دیتی ہے اب فادر پول ڈاکٹر سارا کے گھر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ فادر مون سینئور کی جگہ آئے ہیں ان کو پتا چلا تھا کہ آپ کی موم ڈیلی چرچ آتی تھی سارا بتاتے ہیں کہ اب موم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی اس لئے وہ اب چرچ نہیں آتی تب فادر پول ان کے گھر ان کی موم کے لئے پریئر کرتے ہیں دیلے کو آج بھی اسی لڑکی کے ویزن آتے ہیں جس کی چار سال پہلے اس کی وجہ سے موت ہو گئی تھی اب اسٹر کا دین آتا ہے اور چرچ مچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے تب فادر کہتے ہیں کہ آپ سنڈے کو بھی اسی تعداد میں آ سکتے ہیں جیسے کی آ جائے ہیں اور تب پھر وہ پراتنا کرتے ہیں اور سب کو آشیروات دیتے ہیں جہاں ریلے کو ناچاتے ہوئے بھی ان سے آشیروات لینا پڑتا ہے اور یہ بات فادر پول سمجھ جاتے ہیں کروکٹ آئیلنڈ پر ہر اسٹر میں ایک ایوینڈ منایا جاتا ہے جس کو وہاں کے لوگوں نے کروک پوٹ لک نام دیا تھا وہاں شیریف سمیت گاؤں کے ہر لوگ شامل تھے یہاں پر ریلے فادر پول سے فادر مونسینئر کے بارے میں پوچھتے ہیں بتاتا ہے کہ تفان والی رات اس نے انہیں بیچ پر دیکھا تھا تب فادر پول کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ ابھی تینے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ چل پھر سکیں اور وہ اس وقت میل آئیلنڈ پر رہی ہیں یہاں فادر پول ریلے سے اس کے نشہ مکتی کینڈر جانے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہاں نشہ مکتی کینڈر کھولنے کا سوچ رہے ہیں جس سے تم وہاں جانے سے بچ جاؤگے اور ویسے بھی یہاں پر ریپ سینڈر کی نیڈ ہے اب تب ہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو کے کتے کی ڈیت ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے کتے کو زہر دیا گیا تھا اور اس بات کا شک جو کو مسکین پر ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی وہ کتے کو لے کر ان سے جھگڑا کر چکی تھی اب اگلی صبح ریلے جلدی اٹھ جاتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تب وہ ریلوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں وہ اس کے پیدا کے ساتھ گریپ پکڑتا ہے اب شیریف مسکین کے پاس آتے ہیں اور جو کے کتے کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو مسکین پر شک ہوتا ہے سپکین بتاتی کہ وہ چوہ کی دوائی سائلینڈ والوں کے لیے ہی ہے اور اگر اس کی ڈالی ہوئی دوائی کھا کر وہ کتہ مارا ہے تو اسے بہت افسوس ہے لیکن یہاں سے کوئی بھی یہ دوائی لے کر جا سکتا ہے اور وہ انڈائریکلی شیریف کو ہی ٹارگٹ کر دیتی ہے اور کہہ دیئے کہ یہ دوائی آپ بھی لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا ذمہ دار مجھے مان رہے ہیں تو مجھے بتائیں تب شیریف کہتے ہیں کہ ابھی اور پہ لوگ پر جاج کرنا ہے اور اس کے بعد ہی وہ کچھ بتا پائیں گے جو کے ساتھ ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جو شروع میں وارن اور اس کے دوستوں کو ڈرگز دیتا ہے وہ جو کی یہاں کا جنریٹر ٹھیک کرنے آتا ہے اور بدلے میں جو کو بیر اور کچھ پیسے دیتا ہے اور تب ہی وہاں شیریف آ جاتا ہے اور دونوں میں بیس ہو جاتی ہے اور تب جو اس شخص کو جانے کو کہتا ہے شیریف بتاتا ہے کہ وہ ڈرگز سپلائے کرتا ہے تب جو کہتا ہے کہ اس سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ بس اس کے جنریٹر کا فلٹر بدلنے آتا ہے اور وہی اکلوتا شخص سے جو سے یہاں پر انسان سمجھتا ہے تب جو کہتا ہے کہ یہ سب کی ادھرم مسکین کا ہے تب شیریف کہتا ہے کہ وہ تمہاری بات سے سیما تھے لیکن اس کے پاس مسکین کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ریلے اور فادر پول کو جو ریلے کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اب ریلے بتاتا ہے کہ مسکین آئل کمپنی سے ٹائ اپ کرنے کا پلان بنا رہی ہیں اور اس کے لیے وہ گاؤں والوں کو بھی منع رہی ہیں یہ کہہ کر کہ وہ عشور کا توفہ ہے اور جب تمہیں یہ مل جائے تو تھوڑا عشور کو لوٹا دینا مطلب کہ وہ پیسہ کھوم فیر کر پھر چرچ میں ہی آ جائے گا کیونکہ فادر مونسینئر کی گیر موجود کی میں مسکین ہی سب میریجمنٹ کرتی ہیں اس لیے وہ پیسہ ان کے پاس ہی آ رہا تھا اور اس طرح چرچ امیر ہو رہے ہیں اور قریب آر بھی اور قریب اب ریلے فادر پول کو آر آر ریشنر ریکوری کے بارے میں بتاتا ہے یہ بھی ایک طرح کی ریہیپ سنستہ ہے جو دراصل لوگوں کی پینے کی لت کے پیچھے کی وجہ جان کر اسے دور کرتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک نیگیٹیو انسان نے جنم لے رکھا ہے اور اس نیگیٹیو انسان کو شراب کیلت ہوتی جسے وہ پال رہے ہوتے دیلے یہاں بتاتا ہے کہ ہم اس سے ڈر بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس سے پال رہے ہوتے ہیں اور لاسٹ میں بتاتا ہے کہ اس نیگیٹیو انسان نے جو اس کے اندر ہے ایک قریب لڑکی کو مار دیا اور اس کی زندگی تبا کر دی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس میں بکوان کی مرضی ہوتی اور جو ہو رہا ہوتا ہے ہونے دیتے ہیں لیکن وہ کسی کی مدد نہیں کرتے اور بتاتا ہے کہ اس چیز میں کیا اچھا ہے لیزا جو کہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی اور وہ مچھوارے جو تیل کی وجہ سے اپنا روزگار کو چکے ہیں اور اس لئے ریلے بھگوان پر وشواس نہیں کرتا فادر پال کہتے ہیں کہ بھگوان ہر بری چیز میں سے کچھ اچھا ضرور نکالتے ہیں اور اس طرح دونوں کی یہ کنورزیشن اینڈ ہوتی ہے ہم نے ایک سین میں ایرین اس کے اور ریلے کے پیس دیکھ رہی ہوتی کہ تب ہی اسے ایسا لگتا کہ کوئی اوپر والے روم میں چل رہا ہے اور وینڈو کے باہر دیکھتی ہے جہاں کوئی سایا اسے وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اب تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جب ڈاکٹر بتا دی کہ اس کا بچہ پوری طرح سے سیف ہے پر تب ہی ڈاکٹر سارا کی موم چل رہا دی ہیں اور سارا کو بتاتی کہ انہوں نے ابھی اس کے ڈیٹ کو کھڑکی کے باہر دیکھا سارا یہ دی کہ ڈیٹ کو مرے پندرہ سال ہو گئے ہیں تب اس کی موم کہتی کہ وہ انہ اچھے سے جانتی ہے اور وہ وہی تھے اور اب سین کٹ ہوتا ہے اور ہم اسی ڈرگ ڈیلر کو دیکھتے ہیں اور ایک گھر کے باہر اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے وہاں تب سیم آواز اسے واپس سنائی دیتی ہے اور اب وہ اس گھر میں گستا ہے جہاں دیرے میں اسے کوئی دیکھتا ہے اور وہ اس ڈرگ ڈیلر پر حملہ کر دیتا ہے وہ چیز کیا تھی اور وہ انسان کون تھا جو اس پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا دیکھتے چرچ میں پادری لیزا کو پرساد دیتے ہیں اور کہنے کے چل کر آؤ اس پر سبھی لوگ شوق ہو جاتے ہیں اور پادری کا ویروت کرتے ہیں لیکن تب ہی سب دیکھتے ہیں کہ لیزا اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور جا کر وہ پرساد لیا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو فرنڈز امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ و شیئر ضرور کریں